شرک اب آئیے محبت شرک المحبت کیا ہے اگر کسی بھی شے اور کسی بھی انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جانا تو دور کی بات ہے برابر بھی آ کر حملشین ہو گئی بیٹھ گئی تو یہ شرک ہے وَاللَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّلِ اللَّهِ جب تک اشد محبت آپ میں اللہ کی نہیں ہوگی اگر کوئی اور شے محبوب ہے تو من النا سے من يتخذ ومن دون اللہ اندادا يحبون اہن کا حب اللہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو دونے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیزوں کو مدد مقابل بنا لیا ہے ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی توحید کا تقاضہ ہے لا محبوب الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ مقصود و مطلوب اور محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی دے اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس انتہائی لرزا دینے والی آیت قل انکانا اباؤکم و ابناوکم و اخوانوکم و ازواجوکم و عشیرتوکم و اموال نقترفتموہا و تجارت ان تخشون کسادہا و مساکن تردونہا احبا الیکم من اللہ و رسولہی و جہاد فی سبیلہی فتربسو حتی آتی اللہ بعمره واللہ لا یهد القوم الفاسقین اے نبی ان کے کان کھول دیجئے اچھی طرح سنا دیجئے کہ اے لوگوں اے ایمان کے دعوے داروں اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتے دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھتے بھرے ہوئے ہیں اور اپنی وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندانہ ہو جائے اور اپنے وہ محل اپنی حویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں اور بہت تمہیں محبوب ہیں انہیں خوب فرنش کیا ہے اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا آٹھ چیزیں اقبال نے بہت خوب کہا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند پانچ قریب ترین رشتے آگئے باپ بیٹا بھائی زوجین اور رشتے دار رشتہ و پیوند یہ جوڑنے والا اور مال و دولت دنیا کی تین شکلیں آگئیں دولت جو آپ اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھ دیکھ کر آپ اس پر خوش ہوتے ہیں اب ہمارے ایسٹس کی یہ قیمت ہو گئی ہے اور وہ مکانات جو آپ نے بنائے ہیں بڑے محبوب ہیں اور ایسے بنائے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے لعلکم تخلدون ایسے بنا رہے ہیں جسے تمہیں ہمیشہ رہنا ان مکانوں کے اندر اور وہ کاروبار جن میں تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد نہ ہو جائے کوئی ڈپریشن نہ آ جائے یہ آٹھ چیزیں یہ مال و دولت دنیا تین یہ رشتہ و پیوند یہ سب وہم و گمان کے بت ہیں جن کی پرستش بھی تم لگے ہوئے ان سب کی پرستش چھوڑو تو لا الہ الا اللہ کا حق ادا ہوگا اب اس اصول کو بھی اپلائی کرنا شروع کیجئے آئیے انڈیویڈیوال لیول پر دولت کی محبت اگر آپ کو دولت کی محبت آمادہ کرتی ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کریں حرام ذرائع استعمال کریں دولت آنی چاہیے حلال سے ہو حرام سے ہو جائز ہو ناجائز سے ہو بائی ہوک اور بائی کروک دولت آنی چاہیے تو آپ کی محبوب حقیقی کون ہوئی دولت یہ دولت آپ کی معبود ہے کون بڑے سے بڑا موحد اس شرک کا احساس رکھتا ہے اور حضور نے اس قدر کلیر فرمایا ہے تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْحَمُ حلاق ہو گیا یا حلاق ہو جائے یہ کلام خبریہ ہے یا یہ بددعا ہے تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْحَمُ دِرْحَمُ وَدِّيْنَارِ کا بندہ حلاق ہو جائے نام عبد الرحمن ہے حقیقت میں عبد الدِّيْنَار ہے عبد الدِّرْحَم ہے دِرْحَمُ وَدِّيْنَارِ آنے چاہیے جائے سے یا نا جائے سے حلال سے یا حرام سے صحیح سے یا غلط سے بھائی حکر بھائی کرو تو معبود کون ہوا ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا کیا لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے اس کی پوجہ کرتے کس لیے مطلوب کیا ہے دولت اس کی پوجہ وہ خوش ہو جائے تو دولت ملے گی ہم نے کہا ہٹاؤ جی اس دیوی کو بیچ میں سے ہم براہ راستی پوجھ لیں گے بس یہی تو فرق کیا ہے نا عبد الدینار و عبد الدرہم یہ ہے انفرادی سطح پر شرف المحبت جو روح عبادت ہے تو عبادت کی جان ہے محبت غایت الحب ما غایت الظل والخضوع اور ٹاپ پر لے آئیے آج کی دنیا اجتماعیت کے میدان میں اگرچہ اب زمانہ بدل رہا ہے لیکن تقریباً ایک صدی سے نیشن سٹیٹس وطن کی بنیاد پر قومیت وطن محبوب ترین شئے جو شئے میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ میں کروں گا چاہے وہ غلط ہو وہ حرام ہو اللہ کے قانون کے خلاف ہو لیکن میرے وطن کے لیے ہوگا وطن زندہ باد یہ وطن پرستی ہے اس وطن پرستی کے مذہب کی ایک نماز بھی ہے ترانہ ہو رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ قنوت کھڑے ہو جانا عبادت کا حصہ ہے اس کا جھنڈا سلامی دو یہ وطن کے معبود کے ریچولز ہیں مذہب وطنیت اسی لیے اقبال نے کہا تھا اس کو سمجھا دیں کسی نے بھی اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی رویشِ لطف و ستم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور آج کا سنم آج کا بدھ کون ہے تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے خدا پرستی یہ وطن کی لکیر سے تم اور ہو گیا میں اور ہو گیا لکیر انسانیت منقسم جو تمہارے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ تم کرو گے چاہے وہ اخلاقاً غلط اور جو میرے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ میں کروں گا چاہے اخلاقاً غلط یہ کونسا دین ہے جہاں تو وطن تمہارا معبود بن گیا پاکستان میں بڑا شور اٹھا تھا جب میں نے کہا تھا کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں اقبال دے ہو رہا ہے کچھ اور ہو رہا ہے میں ان تقریبات کا مقرر نہیں ہوں لیکن جب بہت زور دیتے ہیں چلا جاتا ہوں لیکن وہاں ترانہ پڑا جاتا ہے میں بیٹھا رہتا ہوں میں کھڑا نہیں ہوتا اور اس پر چیمے گوئیاں ہوتی ہیں اخبارات کے اندر لیکن میرے نسطیق یہ وطن کی نماز پڑھ رہا ہے تو تمہارا یہ قنوط اور وطن کا ترانہ اس میں حمد ہو رہی ہے وطن کی یہ کیا ہے آج کے دور کا بدترین شرک شرک فی المحبت آگے چلیے شرک فی دعا